بسم اللہ الرحمن الرحیم بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اسمان کے دروازے اس کے لئے کول دیے جاتے ہیں اور اشاد ہوتا ہے کہ میں تھیری ضرور مدد کروں گا کسی مسلحت سے خوش دیر ہو جائے عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں ہضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوب غالب ہو جاتا تھا دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ رمضان کے ختم تک بشتر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے ایک روایت میں ہے کہ اختالہ شانہو رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنے عبادت چھوڑ دو اور روزدار کی دعا پر آمین کہا کرو بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی عرض کیلئے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بس شرط کا کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو آخ تعالیٰ شانعو کے یہاں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی یا اس کے بدلے میں کوئی بھرائی یا محصبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لکھا جاتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانعو بندے کو بلا کر ارشاد فرمائے گے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا تو مجھ نے تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی وہ عارض کرے گا کہ مانگی تھی اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسے نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو تو نے فلا دعا مانگی تھی کہ فلا تکلیف ہٹا دی جائے میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا اور فلا غم کو دفع ہونے کیلئے دعا کی تھی مگر اس کا آثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا میں نے اس کے بدلے میں فلا عجر اور ثواب تیرے لئے متعہین کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں کہ اس کو ہر ہر دعا یاد کرائے جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوشی مختلع بتلایا جائے گا اور اس عجر ثواب کی کسرت کو دے کر وہ بندہ اس کی توندھا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی باییی ہے